اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو یہ احلال قرآن کیسے ہیں آپ سب میں امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے صحت اور ایمان کی بہترین حالت میں ہوں گے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے دل سے شکر گزار ہوں گے زندگی میں آنے والی مشکلات پہ پرابلمز پہ بیماریوں پہ آنیکسپیکٹڈ ایونٹس پہ مسکراتے ہوئے سبر کے ساتھ کہہ رہے ہوں گے الحمدللہ ناثنگ ٹو کمٹین الحمدللہ وما توفیقی اللہ باللہ ہم نے دورہ قرآن پاک ٹوینٹی ٹوینٹی تھری کا آغاز کیا آئیے آج پارہ نمبر انیس وقال اللذینہ کو دیکھتے ہیں اس پہ غور و فکر کرتے ہیں اور جانتے ہیں کیا ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے احکامات اور پیغامات ہمارے نام نحمدہو ونسغلی اللہ رسولہ الكریم اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی شرح لی صدری ویسر لی امری وحلل اقدتم من لسانی یفقہو قولی ربی زدنی علمہ اللہم فقہنی فی الدین اللہم انی اسالک علم نافیان ورزکن طویبن وعمل متکبلہ ربی یطر ولا تو اصر وطمی بالخیر پارہ نمبر انیس اس پارے پہ جب میں نے غور و فکر کیا تو ایک بہت خوبصورت نقطہ ایک بہت امپورٹنٹ پوائنٹ مجھے ملا مسلمان ہونا یہ ہے کہ میں اقرار کروں کہ اللہ ایک ہے اس کے سوا کوئی معبود نہیں اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے آخری نبی اور رسول ہیں مسلمان سے مومن تک کا سفر یعنی ایمان والے تک کا سفر یہ ہے کہ ایک مسلمان دل کی گہراہیوں سے یہ یقین کر لے کہ اللہ سبحانو تعالیٰ ایک ہے اس بات پہ اس کا یقین بہت پختہ ہو جاہے کہ اللہ حق ہے اس کی کتابیں حق ہیں تمام رسول حق ہیں زمین حق ہے اس کی کائنات حق ہے جنت حق ہے جہنم حق ہے اور ہمیں آخرت کے دن اللہ کے حضور پیش ہونا ہے اور آخرت کا آنا بھی حق ہے مسلمان سے ایمان والے تک کی یہ کیفیت انسان کو مومن بناتی ہے اور پھر مومن سے لے کے عباد الرحمن اللہ کے بندوں رحمان کے بندوں تن کی جرنی ایک نیکسٹ لیول جرنی ہے کتنی خوبصورت نسبت ہے عباد الرحمن رحمان کے بندے اللہ سبحانہ وتعالی اس پارے میں ہمیں سکھاتے ہیں کہ کونسی ایسی صفات ہیں جن سے ہم مسلمان سے مومن اور پھر مومن سے عباد الرحمن اللہ کے چنے ہوئے بندے بن سکتے ہیں آئیے پارے پہ غور و فکر کرتے ہیں اور عباد الرحمن بننے کی صفات کیا ہیں یہ جانتے ہیں سورہ فرقان چل رہی ہے حق و باطل میں فرق کرنے والی اسے مشرقین کے تان اور تحمد کا بیان ہے اور اس کے جواب ہے نیز توحید رسالت اور آخرت کا ذکر ہے منکرین کے مطالبات کے فرشتے کیوں نہیں اترتے اللہ کیوں نظر نہیں آتا کہا گیا جس ان فرشتے نظر آئیں گے اس ان مجرموں کی خیر نہیں ہوگی رسول کرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شکایت کہ میری قوم نے اس قرآن کو چھوڑ رکھا تھا کیا ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فیس کرنے کے لئے ریڈی ہیں کہ جب ہم قیامت کے دن حوز کوسر پہ ان سے ملیں اور فرشتے خدا نہ خاستہ خدا نہ خاستہ ہمیں روک لیں اور کہیں کہ آپ کو نہیں بتا کہ آپ کے بیچے کیا کرتے رہے اور ہمارے پیارے نبی جن سے ملنے کے لئے ہم بے قرار ہیں وہ اللہ سے ہمارے شکایت کریں کہ میری قوم نے اس قرآن کو چھوڑ رکھا تھا خدارہ اپنا اس کتاب سے تعلق مضبوط کرئے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تعلق مضبوط کرئے گزشتہ قوام کا انجام بتایا گیا کیسے موسیٰ علیہ السلام، حارون علیہ السلام، نو علیہ السلام آدھ سمود و آئرہ نے جھٹلایا اور ہلاک ہوئے سائے کا پھیلنا اور سکڑنا دن اور رات کا آنا جانا سورج اور چاند کا نکلنا نیند آنا، خوشکوار، ہوائیں چلنا بارش، خاندانی اور سسرالی رشتے سب اللہ کی نشانیاں ہیں عباد الرحمن کی صفات بتائے گی عباد الرحمن وہ ہیں جو توازو کرتے ہیں جاہلوں سے اعراض کرتے ہیں راتوں کو قیام کرتے ہیں جہنم سے پناہ کی دعا کرتے ہیں مال اعتدال سے خرچ کرتے ہیں شرک نہیں کرتے، ناحق قتل نہیں کرتے زنا نہیں کرتے، جھوٹی گواہی نہیں دیتے لاغ سے اجتناب کرتے ہیں قرآن سے فائدہ اٹھاتے ہیں نیک بیوی بچوں کی دعا کرتے ہیں ایسے عباد الرحمن کے لیے ایسے اللہ کے بندوں کے لیے رحمان کے بندوں کے لیے جنت ہے اللہ سبحان و تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہم سب کو عباد الرحمن کی صفح میں شامل کر لے اس کے بعد سورہ شورہ کا آغاز ہوتا ہے جو مکی صورت ہے مکی صورت ہے اس میں سات انبیاء اور قوموں کی حلاقت کے ذریعے اللہ کی نشانی بتائی گئی ہے پوچھا گیا تم بھی تباہی دیکھنا چاہتے ہو یا قرآن کی نشانی سے سبق لیتے ہو آج ہم کہتے ہیں کہ امت مسلمہ تباہ ہو رہی ہے اگر غور و فکر کیا جائے تو اس تباہی کا ریزن ہے قرآن سے دوری آج ہمیں قرآن کو تھام لینا ہے اس پر غور و فکر کرنی ہے اسے سبق لینا ہے تاکہ ہم تباہکم قوم سے کامیاب قوم تک کا سفر تہہ کر لیں اللہ سے ڈرنے اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کی دعوت ہی گئی دنیا کی بے ثباتی بتائے گی اور اللہ کے احسانات یاد لائے گئے اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مشرقین کے ایمان نہ لانے کی وجہ سے رنجیتہ نہ ہو اگر ہم چاہیں تو یہ سب ایمان لائیں لیکن یہ ہماری حکمت کے خلاف ہے دوسرے حصے کا آغاز ہو اس میں ہم نے دیکھا موسیٰ علیہ السلام نے دعوت دی تو فیرون نے محل میں ان کی پرورش کا اور قتل کا تانہ دیا موسیٰ علیہ السلام سے مقابلے کے لئے جادوگروں کو اکٹھا کیا جادوگروں کی ہار ہوئی اور وہ ایمان لے آئے موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو لے کے نکلے پھر انہیں پیچھا کیا اور غرق ہوا ابراہیم علیہ السلام نے دعوت دی کہ اپنی قوم کا بتایا کہ بدھ معبود نہیں ہو سکتے پیدا کرنا ہدایہ دینا کھلانا پیلانا شفاہ دینا موت و حیات دینا سب میرے اللہ کے ہاتھ میں ہے نو علیہ السلام کی دعوت اپنی قوم کو قوم نے کہا ہم کمدر لوگوں کے ساتھ نہیں رہ سکتے اور دھمکی دی اور نو علیہ السلام نے دعا کی اور اللہ نے انہیں نجات دی تیسرے حصے میں ہم دیکھتے ہیں کیسے خود علیہ السلام نے اپنی قوم کو دعوت دی تو قوم آدھ نے چھٹلایا اور ہراک ہوئی سالح علیہ السلام نے دعوت دی تو سمود نے نہیں سنا اونٹنی کو قدل کیا جہاں نشانی تھی تو اللہ نے انہیں ہلاک کیا نوت علیہ السلام نے اپنی قوم کو دعوت دی اور بدکاری سے رکا قوم نے انہیں نام آنا اور وہ بھی ہلاکت کا شکار ہوئی شورب علیہ السلام نے اصحاب الایکہ کو دعوت دی نابطول میں کمی اور فساد سے رکا قوم نے نہیں مانا آسمان گرانے کا مطالبہ کیا آخر کر اللہ نے انہیں ہلاک کر دیا قرآن کو اللہ سبحانو تعالی نے جبریل علیہ السلام کے ذریعے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پر اتارا ہے شیعتین اسے لے کر نہیں اترے شیعتین تو اللہ کے کلام کے قریب نہیں جا سکتے آج کہیں ہم اللہ کے کلام سے دور تو نہیں اور اگر دور ہیں تو سوچئے ہم کس کے ساتھ کھڑے ہیں سادہ تر شورہ بے بنیاد باتیں کرتے ہیں قرآن شاعری نہیں اور نہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شاعر ہیں اس کے بعد سورہ نمل کا آغاز ہوتا ہے نمل کے معنی ہے چونٹی اس میں حضرت سلیمان علیہ السلام اور چونٹی کی داستان ہے اسی نسبت سے اس صورت کو سورہ نمل کہتے ہیں مکی صورت ہے نائنٹی تھری آیات ہیں ون تھاؤزنڈ ون ہنڈرنڈ سکسٹی سکھ الفاظ ہیں پور تھاؤزنڈ سیمن ہنڈرنڈ نائنٹی فائیب حروف ہیں اس میں فیرون سلیمان علیہ السلام اور ملکہ سبا صالح اور لوت علیہ السلام کی مثالوں کے ذریعے حق کو ماننے کی دعوت دی گئی پھر زبردست نشانیوں کا اور آخرت کا ذکر ہے قرآن ہدایت اور بشارت ہے ان لوگوں کے لیے جو ایمان رکھتے ہیں جی ہاں قرآن ہدایت اور بشارت ہے ان لوگوں کے لیے جو ایمان رکھتے ہیں نماز قائم کرتے ہیں اور زکاہ دیتے ہیں آخرت کا انکار کرنے والوں کے لیے دردناک عذاب کی وعید ہے چوتے حصے میں ہم دیکھتے ہیں کہ ایسے مدین سے واپس آتے ہوئے موسیٰ علیہ السلام آگ لینے گئے وہاں انہیں نبوت ملی اور موجزات دیئے گئے موسیٰ اور اس کی قوم نے ان موجزات کو جادو کہا دعوت علیہ السلام سلیمان علیہ السلام کو علم دیا گیا سلیمان علیہ السلام کی فوج میں جن انسان اور پرندے تھے مگر ایسی زبردست بادشاہت کے باوجود وہ نیک اور شاکر بندے تھے اللہ کے بندے عباد الرحمن کی ایک اور صرف میں پتا چلی کہ وہ پاور ہونے کے باوجود اقتدار ہونے کے باوجود پھر بھی وہ اللہ کا شکر گزار بندہ ہوتا ہے وہ تقبر نہیں کرتا ہر چیز کو اللہ کی رحمت جانتا ہے اور اللہ کا شکر ادا کرتا رہتا ہے سلیمان کا اپنے لشکروں سمیت چونٹیوں کی وادی سے گزر ہوا اور ایک چونٹی کی بات سن کر سلیمان مسکرائے اور اللہ کا شکر ادا کیا خدود نے قوم سباقی خبر دی کہ وہ صورت یہ پرستش کرتی ہے سلیمان علیہ السلام نے ملکہ سباق و خط کے ذریعے دعوت دی ملکہ نے مشورہ کیا توفہ و جا پھر ملنے کے لیے سفر کیا سلیمان علیہ السلام نے ملکہ کا یمن سے بید المقدس تخت مگوالیا اور ملکہ کو دکھایا ملکہ شیشے کے محل میں آئی سلیمان کی زبردست بادشاہت اور اس کے باوجود ان کے ایمان اور تقوی سے متاثر ہو گئی اور پھر ایمان کا اعلان کر دیا ایک مسلمان کو باوقار ہونا چاہیے اور اگر اللہ نے اس سے دولت دی ہے تو اس کو پھر بھی آجز ایمان اور تقوی والا ہونا چاہیے اس کے بعد سلیمان علیہ السلام کی قوم کی بات بتائی گی کیسے ان کی قوم کے نو پسادی لوگوں نے انہیں قتل کرنے کی سازش کی لیکن اللہ نے پوری قوم کو برباد کر دیا لوت کی قوم کو دعوت دی انہوں نے مزاق ہو رہایا پتھروں کی بارش سے وہ حلاق کر دیئے گئے آئیے پارا پوائنٹرز دیکھتے ہیں منکرین کے مطالبات گزشتہ قوام کا انجام اللہ کی نشانیاں عباد الرحمن کی صفات سورہ شورہ کا آغاز ہوتا ہے اب صلی اللہ علیہ وسلم رنجیدہ نہ ہو اس بات کی تسلی دی گئے موسیٰ علیہ السلام اور فیرون کا قصہ ہے دوسرے حصے میں سوالات موسیٰ فیرون کے سوالات اور دھمکی کی طرف اشارہ ہے جادو گروں کی ہار ابراہیم علیہ السلام کی دعوت اور نوح علیہ السلام کی دعوت کا بیان کیا گیا تیسرے حصے میں حود علیہ السلام کا ذکر صالح علیہ السلام کا ذکر لوت علیہ السلام کا ذکر شعب علیہ السلام کا ذکر کیا گیا اور یہ بتایا گیا کہ قرآن نصیحت اور ہدایت ہے عقل والوں کے لئے چوتھے حصے میں یہ بتایا گیا کیسے موسیٰ علیہ السلام فیرون کے پاس دعوت لے کر آئے دعوت اور سلمان علیہ السلام کا قصہ بیان کیا گیا چونٹی کی بات کیسے سن کے حضرت سلیمان علیہ السلام مسکرہ دیے اور اللہ کا شکر ادا کیا ہدھ ہدھ نے کیسے حضرت سلیمان علیہ السلام کو ملکہ سبا کی خبر دی ملکہ سبا کو خط اور تحفے بھی جگئے تخت اور محل اس کا حضرت سلیمان اپنے درمار میں لے ہائے صالح سلام اور لوت علیہ السلام کی قوموں کے انجام سے واقف کروایا گیا عمل کی بات اس پارے سے ہمیں یہ عمل کی بات ملتی ہے کہ اللہ کے پیغاموں کو لوگ دووں تک پہنچانا ہے عباد الرحمن کا راستہ اختیار کرنا ہے تاکہ اللہ ہمیں مسلمان سے مومن اور مومن سے عباد الرحمن بنا دے قلب سلیم بنانا ہے فرما بردار قلب پرسکون قلب سلامت قلب اللہ کی نعمتوں پر شکر کرنا ہے شعوری طور پر قرآن کے نور سے دل کو منور کرنا ہے برائی کو بھلائی سے تبدیل کرنا ہے آج کی دعا بہت ہی خوبصورت دعا ہے اے ہمارے رب ہم کو ہماری بیویوں شوہروں اس سے ازواج مراد ہے اور ہماری اولاد کی جانب سے آنکھوں کی ٹھنڈک اتا فرما اور ہم کو پرہزگاروں کا امام بنا آمین سبحانہ بہت خوبصورت دعاوز ہیں آنکھوں کی ٹھنڈک آنکھوں کی ٹھنڈک کیسے بنیں گی ہماری اولاد کیسے بنیں گے ہمارے زوج جب وہ بھاگ بھاگ کر نیکیاں کرنے والے ہوں گے اللہ کی راہ میں کام کرنے والے ہوں گے تو ان کو دیکھ کے ہمارا دل ٹھنڈا ہوگا اللہ سبحانہ وتعالی ہمارے گھر والوں کو دین کو پھیلانے میں ہمارا معاون بنا دے اور ہم بھاگ بھاگ کر نیکیاں کرنے والوں میں سے ہو جائیں اللہ سبحانہ وتعالی سے دعا ہے کہ وہ ہمیں مسلمان سے مومن اور مومن سے عباد الرحمن کی صفح میں شامل کر دیں یہ تھا پارہ نمبر انیس میں امید سے رہتی ہوں آپ نے بہت غور کیا ہوگا اس پارے سے اور اپنے لئے عمل کے نقاط لیے ہوں گے قرآن ایک نور ہے ایک ہدایت ہے تمام انسانیت کے لئے اس ہدایت کو خود بھی لیجئے اور اپنے پیاروں تک بھی پہنچائیے اللہ سبحانہ وتعالی ہم سب کے دل کو اس نور سے منبر کر دیں اپنا خیال رکھے گا دعاوں میں یاد رکھے گا سبحانک اللہم و بحمدکا اشہدو اللہ الہ الا انت استغفروکا و آتوہو الیک السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ